آج کے موضوع جو کہ حقوق العباد ہے اس کے وارے سے گفتگو کا آغاز کرتا ہے موسیقی صاحب سب سے پہلے آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا ہر ایک کے حقوق اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پہ فرض کیے ہوئے ہیں میں چاہوں گا کہ حقوق العباد کی اہمیت سے گفتگو کا آغاز کرتا ہے حقوق العباد کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ قرآن حکیم کی بلکل پہلی آیت اس جانب متوجہ کرتی ہے الحمدللہ رب العالمین تمام حمد اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے یہاں اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پالنے میں اپنا پرایہ دوسر دشمن نہیں دیکھتا وہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو رزق دیتا ہے تو نمروت کو بھوکا نہیں مارتا وہ موسیٰ علیہ السلام کو رزق دیتا ہے تو وہ فرعون کو بھوکا نہیں مارتا تو جو بلا تفریق بلا تخصیص پالتا ہو تو اس کے باطن میں بندوں کو یہ فکر دی جا رہی ہے کہ یہ سوچو تم کس کے بندے ہو اس کے بندے ہو جو تمام انسانوں کے لیے تمام مخلوقات کے لیے شفیق ہے تو تمہیں بھی مخلوق کے اندر ایسا ہی شفقت کا پیکر بن کر رہنا ہے حقوق اور فرائض یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جب میں اپنا فرض ادا نہیں کرتا تو یقینا کسی کے حق میں کوتا ہی کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہوں تو ہر انسان اپنے فرائض کی ادائی میں لگ جائے تو حقوق کی ادائی از خود ہوتی چلی جائے گی قرآن حکیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کا حکم آتا ہے فورا ہی زکاة کا حکم ایمان والو زکاة نماز قائم کرو زکاة دونوں مختلف عبادت ہیں نماز ایک جدہ نویت کی عبادت ہے زکاة ایک مختلف نویت کی عبادت ہے لیکن دونوں احکامات ایک دوسرے سے متصل بیان ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ رب ذلجلال یہ چاہتا ہے کہ ایسے مسلمان ہوں جو ایک جانب نماز کے ذریعے اپنے خالق سے تعلق قائم کریں دوسری جانب زکاة کے ذریعے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں بندوں سے متعلق رہیں مخلوق سے حسن سلوک کرنے والے بنیں اللہ کو ایسا بندہ نہیں چاہیے جو بندوں سے غافل ہو اور صرف اللہ اللہ کرتا ہوں جیسے کہ معاشرے کے کئی سیکٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ اپنے خود ابھی تذکرہ کیا بزرگ ہیں عورتیں ہیں اسی طرح جو بچے ہیں وہ بھی جو ہمارے معاشرے کا بہت اہم جز ہیں اور میں چاہوں گا کہ ہم اس کو کنیکٹ کرے ایسے کہ جو ہمارے بچے ہیں اور جو بیمار ہو جاتے ہیں ان سے ہم انفرادی اجتماعی حکومتی سطح پر کس طریقے کا برطاو رکھ رہے ہیں اور اس میں کچھ دردے دل رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے ان کے لئے انتظامات کر رہے ہیں تو چائل لائف فاؤنڈیشن ہے لاکھوں بچوں کی زندگیاں جب اب تک مہر بچا چکی ہیں اور بڑی زبردست بات ہے یہ کارے خیر ہے اور جب ہم کارے خیر کی بات کرتے تو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جتنے ہاتھ ہاتھوں سے جڑتے جائیں گے اتنے ہی بچے اور بچے ہمارا مستقبل ہیں سنبھلتے چلے جائیں گے کھڑے ہوتے ہمیں نظر آئیں گے سندھ بلوچیستان اور پنجاب کے گیارہ سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں میں پیڈیوارٹک ایمرجنسی روم چلا رہی ہے اور بزرشتہ گیارہ سالوں میں چالیس لاکھ بچوں کا علاج کر چکے ہیں چائیڈ لائف آرگنیزیشن کے سی ای او ڈاکچر احسن ربانی اس وقت ہمارے ساتھ سٹیویوز میں موجود ہیں سلام علیکم رمضان مبارک سر بہترین کام اس سے بڑھ کے کوئی نیکی ہو ہی نہیں سکتی میں چاہوں گی کہ یہ سفر جو شروع ہوا گیارہ سال اس سفر کے آغاز وہ پہلا دن آپ ہمارے ساتھ شرک کریں اس کا خیال کیسے آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پاکستان میں جب دوہزار دس میں سلاب آیا تھا تو تقریباً بیس ویسد پاکستان پانی کے نیچے تھا اور لیکن پاکستانیوں نے سلاب کے جواب میں دل کھول کر اپنے ان بھائیوں بہنوں کی مدد کی جن کو تکلیف تھی اسی دوران اسی جذبے کے تحت اسی وہ چائیڈ لائف کا قیام عمل میں آیا اور اس وجہ سے کیونکہ جب لوگ باہر نکلے اور انہوں نے دیکھا تو یہ سرکاری ہسپتال میں وہ بچے آ رہے تھے جو سلاب زدہ علاقوں سے آ رہے تھے تو سیول ہسپتال کا جو ڈائری آ وارڈ تھا جو سیول ہسپتال کراچی کا جس کے ساتھ ڈاؤ میڈیکل کالج ہے بہت مشہور اس کا جو امرجنسی وارڈ تھا اس کی تصویریں کچھ انٹرنیشنل میڈیا پہ دکھائی گئی کہ یہاں پہ سلاب سے بچے آ رہے ہیں اور ظاہر ہے اس کی حالت بہت خراب تھی لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے جو جملہ کہا وہ یہ تھا کہ یہ سرکاری ہسپتال تو ضرور ہے اور سرکار تو اس بارے میں شاید زیادہ نہیں کر رہی لیکن پاکستانی اس بارے میں اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں تو یہ بطور چیلنج کچھ پاکستانی مخیر حضرات نے درد دل رکھنے والے لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو جا کے دیکھتے ہیں اور جب جا کے دیکھا تو بنیاد یہ پڑی کہ ایک بہت آسان کام تھا دیکھیں تھوڑا سا پینٹ کرا دیں کچھ ایکوپنٹ دے دیں اور اپنے گھر چلے جائیں لیکن وہ موقع تھا کہ اللہ نے کہا کہ ہاتھ پکڑ لو اور مل کے حکومت کے ساتھ اس کو ٹھیک کرو تو ایسے دوہزار دس نے اس کی بنیاد پڑی اور ماشاءاللہ اب تک اتنے سارے بچوں کا علاج ہو چکا ہے میں مفتی صاحب چلیے ان دونوں موضوعات کو جڑتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہ کرنے کے ہم آج کل کے زمانے میں ہم اس کی تیمارداری کریں ہم سوشل میڈیا پہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم بریو ذمہ ہو گئے یہ تو چھوڑی سی بات ہے اب اس کو اگر بڑا کر دیا جائے تو اب جیسے ڈوٹس صاحب ہیں انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا سوچا ہے اس چیز کو میں آپ کو ایک پرسنل تجربہ بتاؤں کہ ریاست جس کو ہم ماں کا درجہ دیتے ہیں اندرون میں ایسے ہسپتال بھی ہیں جہاں پہ جو انکیوبیٹرز ہوتے ہیں وہ تک ٹھیک حالت میں نہیں چلتے دور دراز سے مائیں پیدل چل کے وہ آتی ہیں اور ایک سیل میں ایک انکیوبیٹر میں تین تین بچوں کو لٹھائیوہ ہوتا ہے تو ایسے میں کیا ذمہ داری آتی ہے ان لوگوں پہ جن سے روزہ محشر سوال کہہ جائے گا کہ ہم نے تمہیں قوم کو قوم کا رہبر بنایا تھا اور تم نے بڑے لوگوں تو کیا بچوں تک کو اس نحش میں مہنچ آئے ظاہر ہے کہ یہ ارباب اختیار ارباب اقتدار ان کی ذمہ داری ہے اور یہ ان لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ جو صاحبان سربت تھے کیونکہ اسلام کا نظام ایسا ہے کہ اس نظام میں اللہ تعالی نے کچھ کو دولت سے نوازا کچھ کو غربت کے ماحول میں رکھا آپ کو یہ نہ سوچے کہ یہ خداوند زلجلال کیسا عدل کر رہا ہے کسی کو دولت مند ماحول میں کسی یہ ہر ایک کے لیے ایک کے الگ نظام ترطیب دیا جا رہا ہے کہ کس کو شکر کے راستے پر چلنا ہے کس کو صبر کے راستے پر چلنا ہے لیکن جو درمیان میں بریجنگ ضروری ہے کہ اہل سروت اور اہل غربت ان دونوں میں ایک ربط ہو وہ ربط اسی صورت میں ہے کہ جہاں ہماری خواتین کے مسائل ہیں بچوں کے مسائل ہیں ضعیفوں کے مسائل ہیں اس میں اہل سروت تعاون کریں اور یہ حکومت کی ذمہ داری تو ہے لیکن صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے یہ عوام کے اوپر بھی ذمہ داری ہے اور ایسی ارگنیزیشنز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں مفتی صاحب اگین ہوئی نا کہ جب ہم بچوں کی بات کرتے تو بچے ہمارا اساسہ ہمارا مستقبل لیکن ہمارے ملک میں انفرچنیٹی جو بچوں کے ساتھ ہو رہے یعنی ان کی جو حقوق کو نہیں دیا جا رہا یا ان کو سلب کیا جا رہا ہے یہ بڑی علامنگ چیز ہے ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے حدیث مبارک میں ہے کہ جب تم اپنے بچوں کو ڈھونڈنے جاؤں تو انہیں انہیں یہ مت کہو کہ میرا بیٹا کہاں ہے کہ اگر کسی کے والد نہیں ہے تو اس کی دل ازاری نہ ہو اس کے نام سے اسے پکارو کتنے خوبصورتی کے ساتھ بچوں کے حقوق کو بھی بیان کیا گیا آپ کی ذمہ داری کو بھی بیان کیا گیا لیکن آج ایسا ہوتا نہیں ڈاک صاحب آپ ایگری کریں گے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو کچھ کھلا رہے ہوتے تو ہم بڑی مشہوری کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں تو فلانا برینڈ پیناو ہے اور اس طرح دل ازاری ہوتی ہے کہ جن کے ماں باپ خرید کے نہیں دے سکتے وہ یقیناً دل میں یہ دکھ رکھتے ہیں پھر جی بالکل اور ہم ہم اصل میں بچوں کا علاج نہیں کرتے ہم ماں باپ کا علاج کرتے ہیں کیونکہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں وہ زیادہ جو بچے ہوتے ہیں پانچ سال سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنی تکلیف بیان بھی نہیں کر سکتے تو بچوں کا معالج کے لئے یہ چیلنج بھی ہوتا ہے کہ اس کو جج کرنا پڑتا ہے ماں باپ سے ہسٹری لینی پڑتی ہے لیکن جو ہم دیکھتے ہیں موجزہ وہ ممتہ کی تڑپ ہے جو ماں کو اگر آپ تڑپتا دیکھیں تو آپ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ علاج کریں بلکہ ہم صحیح معنیم یہ کہیں کہ ہم بچے نہیں بچانے کی کوشش کرتے ممتہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بالخصوص وہ جو جو علاج افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے چالیس لاکھ بچوں کا علاج کیا ہے تو میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ چالیس لاکھ ماں نے ہمیں دعا دی ہے تو یہ جو کام آگے پھل پھول رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کے پاس اگر کوئی چیز قبول ہوتی ہے تو وہ ماں کی دعا ہیں تو اس کام میں جو برکت ہے وہ ماں کی دعاوں کا ہے